موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوئے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سامپوں کے بارے میں ایسے فریکل پتانے والا ہوں جسے آپ کوئی بھی سامپ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ کیسا ہے مشروع کرتے ہیں دوستو پر آپ جاتے ہیں سامپ چھتی سو پر جاتیوں سے آتے ہیں اور دنیا کے صرف سولہ ممالک ایسے ہیں جن میں سامپ نہیں ہیں اور سامپ پہلی بار 90 ملین سال پہلے نمودار ہوا تھا اور قیدی سامپ 17 سال تک سوری 170 سال تک زندہ رہ سکتا ہے جبکہ جملی سامپ 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور 725 پر جاتیاں سامپ کی زہریلی ہیں ایک سامپ کے سکیلیٹن میں 1800 سے 600 اڈیاں ہوتی ہیں یہ پر جاتی پر مبنی ہے کہ کونسی پر جاتی ہے تو اس کے مطابق اس کی سکیلیٹن میں اڈیاں ہوتی ہیں اور صرف 70% سامپ اڈے دیتے ہیں اور سامپ کے دانت ہمیشہ پیچھے کی طرف بڑے رہتے ہیں اور نیزی لینڈ میں سامپ نہیں ہیں اور دوستو پرازل میں ایک ایسا جزیدہ ہے جہاں صرف سامپ ہی ہیں اور دوستو کہ آپ تک جانتے ہیں اوڑنے والا سامپ آپ لوگ نے کافی سنا ہوگا لوگوں سے کہ یار ہے آپ کہتے ہوں کہ نہیں ہے لیکن یہ اگزیسٹ کرتا ہے اندروں میں ملک دائپن سامپ ایک کھاٹے میں ایک بار کھاٹنے میں سو آدمیوں کو مار سکتا ہے اور بلیک میمبا سامپ کی ایک قسم ہے دنیا کا سب سے تیز ترین سامپ ہے اور بہت زیادہ کھانے کے بعد سامپ بھٹ سکتا ہے اور سامپ اپنی زبانیں گھومنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور سامپ کے دانت صرف چھے سے دس ہفتے تک رہتے ہیں اور سامپ اپنے سائز سے پچھتر سے سو بڑی چیزیں کھا سکتا ہے اور اگر درچہ حرارت دس بگری سے کم ہو تو سامپ کا جسم ناکام ہو جائے گا تو اسے مارنے کے لیے سب سے آسان کام دس بگری سے کم ٹیمپریچر ہونا چاہیے لیکن اس کو اٹھا کے لیے جانا پڑے گا اٹھاتے وقت ہی آپ کو مار دے لیکن یہ ایٹ فیکٹ ہے کہ درچہ حرارت پر سامپ کا جسم ناکام ہو جائے گا وہ کام نہیں کرے گا اور ایک زوردار سامپ اپنے آپ کو کھا سکتا ہے لیکن اگر کس سامپ کو وہ سٹریس میں ہے تو وہ خود کو کھا سکتا ہے سامپ بڑھنا نہیں رکھتا سامپ کبھی بھی بڑھنا نہیں رکھتا وہ ہمیشہ گروہ کرتا رہے جب تک وہ زندہ ہے چاہے وہ تھوڑا تھوڑا کیوں اور سامپوں بھی لاکتوں میں سے آتے ان کا تلق بھارت سے ہے انڈیا میں زیادہ سامپ ہیں تو جتنے بھی سامپ مرتے ہیں یا لوگ مارتے ہیں جتنے بھی مرتے ہیں تو وہ انڈیا میں مرتے ہیں زیادہ تھا کین کوڑا سب سے زیادہ سہین سامپوں میں سے سمجھا جاتے ہیں بچے تو سوناتا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن سامپ بھی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں سمندری سامپ نے تین سو فٹ سے زیادہ گہرہ تا کھانے کی طاقت وہ تین سو فٹ سے زیادہ گہرہ گھٹا کھان سکتا ہے سامپوں کے بیرونی کان نہیں ہوتا اور لمبے بڑے سامپوں کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے جو سامپ آپ کو دکھنے میں بڑا لگتا ہے تو اس کی عمر بھی پکی بات ہے لمبی ہوگی اور سامپوں کی ٹانگیں ستر ملین سال تک ہوتی تھی اور کچھ سامپ اپنی دن کو شکار کو لالچ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں زیادہ تر سامپ انڈے دینے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں پائن سامپ زیادہ تر وقت زیر زمین میں گزارتا ہے اور سامپ پلک نہیں جب پک سکتا اور سامپ کے انڈوں کی ساخت پر پرندوں کے انڈوں جیسی نہیں ہوتی سامپ کے انڈے پرندوں کے انڈوں سے نہیں ملتے تمام سامپ سرد خون والے ہوتے ہیں اور دوسرے سامپ دو سیر والے سامپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے اور تمام سامپ گوشت خور ہوتے ہیں کوئی آپ کو کہے کہ سامپ گوشت خور نہیں ہوتا یار امین باتیں ہیں لیکن ہے یہ ہر سامپ بھی گوشت خور ہے گورس تمام سامپ گوشت خور ہیں یہ بات کنفرم ہے ویدنا میں سامپ کے خون سے بنی شراب موجود ہے سامپ کے خون سے بنی ہوئی شراب جی ہاں اور نئے پیدا ہونے والے سامپ میں بھی اتنا ہی زہر ہوتا ہے جتنا کہ ایک بڑے سامپ میں ہوتا ہے جی ہاں تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے سامپ کے بارے ایفیکٹ سنیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ لوگ نے اور اس کے بعد آپ لوگ اس قابل ہوگے ہوں گے کہ آپ کو 30 پلس فیکٹ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ اپنے دوستوں سے اس انفرمیشن کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ